بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جنا بھی کنٹینٹ ہے یہ جو لیکوڈ پورسن ہوگا یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے سائٹوپلازم کہلاتا ہے سائٹوپلازم کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پروٹوپلازم کا پتہ ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں دیکھیں کہ کہ کون سا ہے یہ جو سیل ممبرین کے اندر یہ جتنا بھی مٹیریل ہے یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے سائٹوپلازم اور جو نیوکلیس کے اندر پڑا ہوا ہے وہ آپ کے پاس کہلاتا ہے نیوکلیو پلازم it's mean کہ پروٹو پلازم جو ہے it's a combination of سائٹو پلازم and as well as نیوکلیو پلازم دیکھیں سیل ممبرین نے ایسے کور کیا ہے سیل کو تو جو اس کے اندر میٹیریل ہے جو کہ نیوکلیس کا حصہ نہیں ہے دیکھیں نیوکلیس سے بلکل باہر جو لیکوڈ میٹیریل ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے سائٹو پلازم وائل ان سائٹ دا نیوکلیس یہ چیز آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے نیوکلیو پلازم کہلاتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سائٹو پلازم ہے basically اس کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہیں زیادہ تر ہمارے پاس سائٹو پلازم میں جو ہیں وہ سیل آرگنلز ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے یہ بہت important ہے اس وجہ سے کہ اگر سیل ممبرین رپچر ہو جائے اور سائٹو پلازم باہر آ جائے تو اس سے کیا ہوگا سیل ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے so it's mean کہ یہ بہت ہی important ہے اگر ہم سائٹو پلازم میں دیکھیں تو اس کے جو basically جو main part ہے وہ کہلاتا ہے سائٹو سول جو سائٹو سول ہے اس میں 95% کیا ہوتا ہے water ہوتا ہے اور اس کے ساتھ small molecules ہوتے ہیں جو کیا بناتے ہیں true solution while other جو larger molecules ہوتے ہیں وہ collidal solution بناتے ہیں collidal solution بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کیا کرنا ہے کہ starch لے کر آٹا لے کر اس کو پانی کے اندر ڈال کے ہلانا ہے تو وہ جو آپ کے پاس solution بنے گا وہ collidal بنے گا اب دیکھیں اس میں آٹے کے small particles بھی ہوں گے اور larger particles بھی ہوں گے جو larger ہوں گے وہ نیچے بیٹھ جائیں گے مطلب periphery پر آ جائیں گے یا سائٹوں پر ہٹ جائیں گے dear students جو smaller molecules ہوں گے وہ اس کے اندر کیا ہو جائیں گے dissolve ہو جائیں گے similarly یہ جو سائٹو سول ہے نا اس میں جو collidal solution بنے گا true solution تو بن گیا collidal solution جو بنے گا اس میں پھر further دو types ہوں گی ایک آپ کے پاس ہوگا سول جس کو آپ کیا بول دے ہیں non viscous یہ viscous نہیں ہوگا یہ گاڑا نہیں ہوگا while جو جیل ہوگا یہ آپ کے پاس کیا ہوگا viscous ہوگا تو یہ جیل جو ہے یہ کہاں پر پایا جاتا ہے اگر یہاں پر دوبارہ میں cell draw کروں تو اس cell میں یہ درمیان میں nucleus ہے تو اس کی جو periphery ہوگی یہاں پر یہاں پر آپ کو کیا ملے گا جیل ملے گا اور viscous substance ملیں گے یہ چیز آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے جیل کہلاتا ہے اور اس کے اندر یہ جو ہے جو کہ small molecule جس کے اندر ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے soul کہلاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اس کے functions کہ سائٹو پلازم کے function کیا کیا ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر تمام chemical reactions ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ glycolysis ہے glucose کو توڑنے کا عمل اس کے ساتھ اور بھی جو metabolism ہے یا catabolic reaction ہے anabolic reaction ہے وہ بھی اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے including glycolysis یعنی کہ glucose کی breakdown اور اس کے ساتھ ساتھ storehouse ہے یعنی کہ بہت ساری چیزوں کو رکھتا ہے cell کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں including cell organelles جس میں آپ کے پاس endoplasmic reticulum آ جاتا ہے mitochondria آ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ nucleus آ جاتا ہے and so on بہت ساری دوسری بھی organelles ہیں ribosomes ہیں chloroplast ہیں اگر plant کی بات کی جائے تو یہ کام ہے آپ کے پاس کس کا cytoplasm کا اس کے بعد ڈیئر سٹوڈنٹس ہم نے پڑھنا ہے endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum basically ایسی organelles ہے جو nucleus سے start ہو کر extend ہوتی ہے throughout the cytoplasm اور جا کے touch کرتی ہے کس چیز کو plasma membrane کو تو it's mean کہ پورے کے پورے cell میں یہ آپ کے پاس پھیلی بھی ہوتی ہیں اگر ہم اس کی definition کریں تو ہم کہتے ہیں کہ network of interconnected tubules بہت ساری tubules ہوتی ہیں جو maybe spherical ہوں یا tubular ہوں اب ان tubules کو کیا کہا جاتا ہے sisterny کہا جاتا ہے اور یہ آپس میں ایک دوسری کے ساتھ کیا ہوتی ہیں interconnected ہوتی ہیں یہ sisterny آپ کے پاس دیکھیں ایک یہ sisterny ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اسی طرح سے so on جب یہ ایک دوسری کے ساتھ connect ہوں گی ایک network بنائیں گی تو یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے endoplasmic reticulum کہلاتا ہے endoplasmic reticulum کی further در آگے دو ٹائپس ہیں اس میں ہمارے پاس ہے ایک RER ہے یعنی کہ rough endoplasmic reticulum اور دوسری dear students کیا ہے smooth endoplasmic reticulum اب اس میں جو پہلی ہے وہ ہے rough endoplasmic reticulum اس کو ہم rough کیوں کہتے ہیں basically اس کی جو appearance ہوتی ہے وہ rough ہوتی ہے اور وہ کس وجہ سے rough ہوتی ہے due to ribosome اس کے پاس کیا لگے ہوئے ہوتے ہیں ribosomes ہوتے ہیں اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ribosomes جو ہیں basically ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے protein synthesis کروانا جو اس کی membrane ہیں اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک surface ہے اور اس کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ یہ سارے کیا لگے پڑے ہیں ribosome جیسے sandpaper نہیں ہوتا sandpaper جس طرح rough ہوتا ہے similar اسی طرح سے یہ بھی rough ہوتی ہیں اور یہ ribosomes یہاں پر کیا کرتے ہیں protein کی synthesis کروانا رہے ہوتے ہیں اب اویسی بات ہے کہ جو protein ہے وہ بہت important ہے cell کے لیے کیونکہ بہت سارے enzyme جو ہیں وہ protein سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں پر protein کی synthesis ہو رہی ہے تو یا تو اس کو cell کے اندر رکھ لیا جاتا ہے store کر لیا جاتا ہے یا اس کو ڈیئر students کیا کیا جاتا ہے cell کے باہر بھیج دیا جاتا ہے تو یہ کام کس کا ہے ribosomes کا ہے اور rough endoplasmic reticulum کا ہے تو یہ protein synthesis میں help کر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں smooth endoplasmic reticulum اس کو ہم smooth کیوں بولتے ہیں کیونکہ divide off word لکھا ہوگا divide divide کا مطلب ہے کہ اس کے پاس نہیں ہوتے کیا ribosomes اس کے پاس موجود نہیں ہوتے سو اس کی جو appearance ہوگی وہ کیسے ہوگی smooth ہوگی تو اب اس کا function کیا ہوگا dear students سب سے پہلے تو یہ impulse conduction کروائے impulse conduction کون سے cells کے اندر muscle cells کے اندر وہاں پر آپ پڑھیں گے سیکنڈ یر کے اندر sarcoplasmic reticulum یہ کیا کرتے ہیں nerve impulse کو conduct کرواتے ہیں یعنی جو پیغام دماغ پہنچاتا ہے وہ چیز کیا کہلاتی ہے nerve impulse کہلاتی ہے اور اس کو carry on کروانے کے لئے سارcoplasmic reticulum اور smooth endoplasmic reticulum انتہائی ضروری ہوتے ہیں اس میں IFR impulse conduction its madam آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک میں نے کی بنائی ہے اور TFR کیا ہوگا transport of materials material کو transport کرنے میں یہ help کریں کہ چھوٹی vesicles بناتی ہے جس کو فردر آپ Golgi apparatus میں دیکھیں گے کہ کچھ vesicles وہ کہاں سے آرہی ہیں endoplasmic reticulum کی طرف سے آرہی ہوتی ہیں اس کو پھر Golgi apparatus کیا کرتا ہے پروسیس کرتا ہے اس کے material کو transport کے لئے یہ بہت ہی زیادہ important organ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے detoxification جب بھی ہم کوئی زہریلی چیز کھا لیتے ہیں یا فار example ہم کوئی بھی سپری ایسا use کرتے ہیں جس میں poison ہو تو اس کو inhale کرنے کے بعد آپ cell کے اندر جو chemical جائیں وہ detoxify کرنے کے لئے بیٹھ ہی ہوگی کہ material آرہا ہے اور liver cells کے اندر بہت زیادہ modified ہوتے ہیں کیونکہ mostly detoxification ہماری کہاں پر ہو رہی ہوتی ہے liver کے اندر اور اس کے لے کر cell membrane تک پھیلی ہوئی ہیں تو دیکھیں یہ ایسے سپرنگ کی طرح کام کر رہی ہیں تو یہی بات ہے کہ یہ میکینیکل سپورٹ بھی دے رہی ہوتی ہیں سو ڈیر سٹوڈنس یہ تھا آج کا ہمارا lecture stay connected thank you and al office